exercise 4.2 کا question number 13 ہے ہمارے پاس کچھ given ہے terms equation given ہے ہم نے کیا کرنا ہے x کی value find کرنی ہے تو آئیے start کرتے ہیں اگر میں یہاں سے کیا کروں یہ جو first bracket میں terms given ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے quantity equation ہے میں اگر اس کو کیا کروں فیکٹرائز کرلوں تو میں اگر فیکٹرائز کرلوں تو میں نے کیا کرنا ہے minus 27x کے فیکٹرز بنانے ہیں تو اگر میں کروں اور میں نے answer کیا لانا ہے plus 6x تو minus 3x plus 9x کرنے سے ہمارے پاس کیا آتا ہے minus 3 کو multiply کریں 9 سے تو کیا آتا ہے minus 27x کے اور ان کو ہم کیا کریں subtract کریں تو ہمارے پاس answer کیا آتا ہے plus 6x تو ہم نے یہ فیکٹر بنا لیے اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں اس کے بھی فیکٹر بنا لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا فیکٹر بنیں گے plus 5x کیونکہ ہم نے 35 لانا ہے تو 570 کیا ہوتا ہے 35 اور 7 minus 5 کیا آتا ہے ہمارے پاس اگر ہم نے minus 2x لانا ہے تو بڑے نمبر کے ساتھ ہمارے پاس کیا آنا چاہیے minus تو اس کے فیکٹرز یہ بنیں گے اس کو لکھ لیتے ہیں ہم نے دونوں بریکٹس کو کیا کر دیا فیکٹرائز کر دیا اب ہم کیا کرتے ہیں common لے لیتے ہیں تو یہاں سے کیا آجائے گا x minus 3 اور یہاں سے کیا common آجائے گا plus 9 تو یہ کیا آجائے گا x minus 3 اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے دوسری بریکٹ میں سے بھی ہم کیا کرتے ہیں کچھ terms common نکال لیتے ہیں یہاں سے common نکال لیں تو کیا آجائے گا x plus 5 اور یہاں سے minus 7 common لیں تو کیا آجائے گا x plus 5 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فیکٹرائزیشن میں یہ دونوں جو بریکٹس ہیں یہ کیا ہونی چاہیں گے سیم ہونی چاہیے ابھی ہمارے جو فیکٹرز ہیں جو ہم نے بنائے وہ کیا ہیں صحیح ہیں تو ہم نے دیکھ لیا یہ common آرہے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں اب ہم نے ایسے پیئر بنانے ہیں کہ ہمارے پاس a plus b جو ہے وہ کس کے برابر بنانے چاہیے c plus d تو آپ دیکھیں اگر ہم کیا کریں 9 minus 7 کریں تو میرے پاس کیا آنسہ آتا ہے 2 اسی طرح plus 5 minus 3 کریں تو کیا آتا ہے 2 تو ہم کیا کرتے ہیں یہ دو ہمارے پاس پیئر بن جائیں گے اور باقی جو بچکے ان کو الگ پیئر کر لیں گے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ہم first two brackets کو multiply کر کے لکھ لیتے ہیں تو کیا آنسہ آ جائے گا x square plus 9x minus 7x which is equal to plus 2x minus 9 کو 7 سے multiply کریں گے کیا آئے گا 9 جو ہوگا minus 63 تو یہاں سے کیا آ جائے گا اسی طرح ان کو کر لیتے ہیں تو کیا آ جائے گا x square plus 2x minus 3 multiply by 5 تو کیا آ جائے گا minus 15 تو ہم نے کیا کیا ہے brackets کو multiply کر لیا ہم نے یہ جو دو terms ہوتی ہیں first یہ کیا ہوتی ہیں same بنانی ہوتی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں by after pairing ہمارے پاس یہ دونوں terms کیا ہوگی ہیں same تو اب ہم suppose کر لیتے ہیں اس کو اسی new variable کے اس کو ہم y کا نام دے دیتے ہیں اب ہمارے پاس equation جو ہے وہ کیا ہے reduce ہو گئی ہے تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں reduce equation ہمارے پاس کیا آگی ہے ہم نے یہ لکھ لی اب ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ کیا کرتے ہیں brackets open کر لیتے ہیں جب میں multiply کروں گی تو کیا آ جائے گا y square minus 63y minus 15y ہم کیا کرتے ہیں multiply کر لیتے ہیں check کر لیتے ہیں minus 63 کو multiply کر کے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 945 اس کو لکھ لیتے ہیں یہ کیا آ جائے گا plus 945 اور right side ہم ایسی لکھ لیتے ہیں اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی y square minus 63 minus 15 ہمارے پاس کیا result آئے گا minus 78y یہ کیا آ جائے گا plus 945 اور یہ جو 385 right side پہ پڑھایا ادھے جا کے کیا ہو جائے گا minus تو ہم minus کر کے answer لکھ لیتے ہیں تو میرے پاس کیا آ جائے گا plus 560 تو اب میرے پاس یہ کیا آگی ہے standard form of quadratic ہوئی ہے اب میں کیا کرتی ہوں اس کے solution find کر لیتی ہوں کسی بھی method سے ہم کر لیتے ہیں ہم by quadratic formula سے بھی کر سکتے ہیں factorization سے بھی تو ابھی میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں quadratic formula کا use کر رہی ہوں تو جب میں quadratic formula لگاتی ہوں تو میرے پاس کیا answer آتا ہے a یہاں پہ کیا ہے 1 b کیا ہے یہاں پہ minus 78 اور c کیا ہے یہاں پہ 560 تو ہم آئیے quadratic formula plus minus b square minus 4ac over 2a تو یہاں سے minus b کیا آ جائے گا ہمارے پاس 78 plus minus b کی کیا value ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں a1 ہے b کیا ہے ہمارے پاس minus 78 اور c یہاں پہ کیا ہے 560 تو یہ values کو میں plug کر دیتی ہوں quadratic formula میں تو b square کیا آ جائے گا 78 کا square اس کو لکھ لیتے ہیں plus 4a کیا ہے ہمارے پاس 1 b کیا ہے 560 over 2a 2a کیا ہے ہمارے پاس 1 تو اس کو solve کر لیں تو ہمارے پاس کیا result آئے گا y کی values آ جائیں گی تو ہم نے y کی values نکال لی وہ ہمارے پاس کیا آئے گی آئیے ان کو لکھ لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو ہم نے substitute کی تھی back equation میں values substitute کر دیتے ہیں وہ کیا تھی x square plus 2x equal to y تو کیا آ جائے گا یہاں سے quadratic equation آ جائے گی اور دوسری quadratic equation کیا بنے گی ان کو کیا کرتے ہیں ہم اگر ان کو solve کر لیں کسی بھی method سے تو ہمارے پاس کیا آ جائیں گی x کی values آ جائیں گی آپ یہ دونوں quadratic equation by quadratic formula جو ہم نے y کے لیے apply کیا تھا similarly pattern پہ آپ ان دونوں کو equation کو بھی solve کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا x کی values آ جائیں گی ہنگ کیو